بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کریں گے یعنی با الفاظ دیگر گھر میں عید کی نماز ہوگی یا نہیں کیا طریقہ ہوگا اور جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس حالت میں ہم کیا کریں گے کرونا کی وجہ سے ہم پریشان ہیں عید کی نماز کا کیا ہوگا تو اس ویڈیو میں پوری جان کریں آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا میدان میں ادا کر رہے ہیں امام بن کر پڑھا رہے ہیں یا مقتدی بن کے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں پھر عورتوں کا مسئلہ آئے گا انشاءاللہ ایک ویڈیو میں پوری جانکاری پوری ڈیٹلز آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں تو علاوہ سنن میں جلد نمبر چار سفر نمبر تین سو پیتالیس پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ چند مسائل آپ کو کتاب المسائل میں اور مسائل عیدین و قربانی میں اور دگر فتاوہ کی کتابوں میں بھی مسائل مل جائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ جو گھر میں عید کی نماز کی بات ہے یہ صرف مجبوری میں جائز ہے ورنہ اگر مجبوری نہیں ہے عام حالات ہیں کوئی لوک ڈاؤن نہیں ہے سرکار کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے آپ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کر سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ایسی صورت میں گھر میں عید کی نماز ادا کرنا مکروح تحریمی ہے ناجائز ہے گناہ ملے گا آپ کو اگر مجبوری ہے جو آج کی دور میں حالات ہیں تو پھر آپ مسجد یا عیدگاہ میں نے جا کر مجبوری ہے آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن چند شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے سب انشاءاللہ بیان کروں گا سب سے پہلے ٹائم سمجھ لیتے ہیں عید کی نماز کا ٹائم کیا ہے اگر اس ٹائم سے پہلے وقت ہونے سے پہلے اگر آپ عید کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی وقت ہونے کے بعد ادا کریں گے ختم ہونے کے بعد ٹائم ختم ہوگا یا عید کی نماز کا اس کے بعد پڑھ رہے ہیں تب بھی کوئی نماز آپ کی نہیں ہوگا کوئی اعتبار نہیں ہوگا عید کی نماز کا جو ٹائم ہے یہ ہے صبح طلوع شمس یعنی سورج کے نکلنے کے بعد لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں صبح صادق کے بعد ہی پڑھ لیتے ہیں سورج کے نکلنے سے پہلے ایسا نہیں ہے دیکھیں یہاں غلط ہے لوگ کیا کرتے ہیں سورج نکلنے سے مراد یہ سمجھتے ہیں سورج نکل جائے گا سورج کی روشنی آ جائے گی سورج کوئی دیکھ لیں گے تب جا کے نماز ہوگی ایسا نہیں ہے سورج کا نکل جانا ضروری ہے آپ کا دیکھنا ضروری نہیں ہے آپ دیکھیں گے سورج نکلے گا تب اس کے بعد پڑھیں گے ایسا نہیں ہے سورج کے نکلنے کا ایک ٹائم رہتا ہے ٹائم ٹیبل رہتا ہے ٹائم ٹیبل جو اس کی لیشٹ ہوتی ہے جو اس کا کیلنڈر ہوتا ہے ہر مسجد میں ہوتا ہے یہ تو وہ جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں دیکھیں گے طلوع فجر یا اس میں جو ہے طلوع شمس غروب آفتاب نماز زہر کا نماز زہر کا وقت وغیرہ اس طرح سب لکھا رہتا ہے کیلنڈر پہ اس میں دیکھیں گے لکھا رہتا ہے سورج نکلنے کا ٹائم یا طلوع شمس سورج نکلنے کا وقت اس کو آپ دیکھئے گا وہ جو سورج نکلنے کا ٹائم ہے اس ٹائم کے بیس منٹ کو چھوڑ دیجئے جیسے مثال کے طور پہ کہیں پر پانچ بجے سورج نکلتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں ورنہ آپ کے وہاں کا ٹائم الگ بھی ہو سکتا ہے پانچ بجے سورج نکلتا ہے پانچ بجے سے بیس منٹ چھوڑ دیجئے پانچ بچ کر بیس منٹ ہو جائے گا اس کے بعد سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے یعنی سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد ٹائم شروع ہو جائے گا اس سے پہلے اگر آپ ادا کرتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ عید کی نماز بکر عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح زوال کا وقت جب شروع ہو جائے گا جب زوال ہو جائے جب زہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے جب سر کے اوپر بلکل سورہ جا جائے اب نماز کے ٹائم نکل گیا اب پڑھنے سے بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ سمجھئے عید کی نماز ہو یا بقرید کی نماز اس میں اذان بھی نہیں کہی جائے گی اذان نہیں دی جائے گی اقامت بھی امام جو نماز پڑھانے سے پہلے ہم تکبیر کہتے ہیں وہ تکبیر بھی نہیں کہیں گے اور اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھئے یہ نماز عید کی نماز ہو یا بقرید کی نماز بغیر جماعت کے ادا نہیں کر سکتے آپ چاہیں کہ میں اکیلا ہوں عید کی نماز پڑھ لوں گا نہیں ہوگی بھائی صاحب عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے جیسے نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے بغیر وضو کے آپ اگر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکل ایسے ہی بغیر جماعت کے آپ کی نماز عید کی نماز بکر عید کی نماز نہیں ہوگی اور جماعت میں کتنے آدمی کے ہونا ضروری ہے یہ عید کی اور بکر عید کی نماز کے لیے بتا رہا ہوں ورنہ عام نمازوں کے لیے دو آدمی ہو جائیں گے ایک امام ایک مقتدی جماعت ہو گئی اس کو جماعت کہیں گے لیکن یہاں پر جو عید کی اور بکر عید کی نماز کے لیے جماعت کا مسئلہ ہے یہ ایک دو آدمی سے جماعت کا اعتبار نہیں ہوگا امام کو ملا کر چار مرد ہوں امام ایک مرد ہو تین اور مرد ہو جو بالگ ہو تب جا کے اعتبار ہوگا اگر امام کے علاوہ دو آدمی رہتے ہیں امام کو ملانے سے تین آدمی کوئی اعتبار نہیں اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی امام کو ملا کر چار آدمی وہ بھی مرد ہوں اگر امام ہے اور دو مرد ہیں تین ہو گئے اور دو عورتیں ہیں کیا ہوگا بھئی نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ امام ایک مرد ہے اور تین مرد اور بالگ کا ہونا ضروری ہے سمجھ پا رہے ہیں کیا کہنا چاہتا ہوں میں چار آدمی ہوں اور ایک امام ہو تین مقتدی ہوں ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے ورنہ آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی اگر عورتیں ہیں اتعداد نہیں ہو رہی ہے مکمل تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی بچے ہیں دو مرد ہیں بالگ ہیں اور دو نابالگ بچے ہیں تب بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا سمجھئے گا بہت باریک ہے یہ سب میں ایک ایک پوائنٹ بتاؤں گا انشاءاللہ چاہے وقت لگ جائے آپ کو اگر آپ کو وقت کی قلت ہے تو اس ویڈیو کو مت دیکھئے گا بھائی صاحب اگر آپ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں وقت لگانا چاہتے ہیں دینی مسائل حاصل کرنے میں اس ویڈیو کو پھر دیکھئے گا اس کے بعد آپ جو ہے قبلے کی طرف روح کر کے کھڑے ہو جائیے نماز کے لیے آگے بتاؤں گے انشاءاللہ صف بندی کیسے کریں گے نیت کیسے کریں گے اسے بتا رہا ہوں آپ کو قبلے کی طرف روح کر کے کھڑے ہو جائیے اب ذرا اس میں سمجھئے لوگ ڈاؤن ہے گھر میں بھی نماز ادا کی جائے گی چند آدمی مسجد میں بھی ادا کریں گے لیکن عورتوں کے لیے ادگاہ میں جانا مسجد میں جانا یہ تو ناجائز ہے جائز نہیں ہے نماز کے لیے نماز کے لیے بات ہے ونہ عام کسی ضرورت کے لیے ایک الگ بات ہے دوسری بات ہے نماز کے لیے چانا یہ ناجائز ہے اگر آپ گھر میں ادا کر رہے ہیں تو پھر عورتیں بھی یا گھر کی عورتیں اسی گھر میں اگر آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتی ہیں کوئی بات نہیں کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں لیکن ہاں گھر ہونا چاہیے اسی گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہو تب اگر دوسرے کے گھر میں جا کے نماز ادا کر رہی ہیں عورتیں چار پانچ گھر ہے کسی ایک گھر میں جا کر عدا کر رہے ہیں یا مرد وہاں عید کی نماز عدا کریں گے عورتیں بھی آ کے وہیں جمع ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے عید کی نماز اب عورتوں کے لیے آنا ناجائز ہے جائز نہیں ہے بھائی کیوں کیونکہ عورتوں کے لیے مسجد جانا جب ناجائز ہوتا ہے جو اتنی پاک ساف جگہ ہے تو دوسرے کے گھر کو نماز پڑھنے کے لیے کہاں سے جائز ہوگا اسی لیے ناجائز ہے بھائی عورتیں آ سکتی ہیں ہاں اگر اسی گھر کی عورتیں صرف اسی گھر کی عورتیں باہر کے عورتیں نہیں آئیں اسی گھر کی عورتیں جس گھر میں نماز ہو رہی ہے اگر وہ شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتی ہیں آپ ذرا اس میں تفصیل سمجھ لیئے اس میں بھی ذرا باریکی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں وہ جو شامل ہوں گی بیچ میں پردہ ہوگا مرد ہوں گے پھر پردہ ہوگا پھر عورتیں ہوں گی ٹھیک ہے اگر سب کے سب محرم ہیں کوئی غیر محرم نہیں ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے پردہ ضروری ہو یعنی سب بھائی ہے بہن ہے ماں ہے باپ ہیں یہی ہیں دادا پردادا نانی نانا یہی سب ہیں مامو ہیں خالہ ہیں کوئی اور دوسرے نہیں ہیں وہ آدمی وہ انسان نہیں ہے جس سے پردہ کرنے کا حکم آیا ہو ایسے نہیں ہے تو پھر پردہ کی بھی ضرورت نہیں ہے بغیر پردے کے بھی آپ عورتوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں اگر کوئی غیر محرم ایک بھی آ جائے پھر پردے کا حکم آ جائے گا کیسے سب سے پہلے مرد کھڑے ہو جائے گا امام امام نماز پڑھائے گا اس کے پیچھے جو بالغ مرد ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے بالغ مرد کے پیچھے جو بچے ہیں مرد ہیں لڑکے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے پیچھے اب پردہ ہو جائے گا اگر پردے کا حکم آیا جائے میں بتایا آپ کو اگر پردے کا وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تو پردہ مت کریے گا تو پردہ کر دیں گے اس کے بعد جا کے عورتیں کھڑی ہوں گی بالغہ عورتیں جو بالغ ہو چکی ہیں وہ عورتیں کھڑی ہوں گی پھر ان کے بعد جا کے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوں گی وہ کھڑی ہوں گی یہ سب کی ترتیب ہوگی ٹھیک ہے میں نے کہا کہ سب بتاؤں گا انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ نماز پڑھائیں گے نماز شروع کریں گے ٹھیک ہے سب تفصیل ہے یاد رکھئے گا اب ذرا اس کے بعد سمجھتے ہیں قبلے کی طرف کھڑے ہونے کے بعد یہ ترتیب بنانے کے بعد نیت کریے گا نیت کا بھی مسئلہ بڑا پیچھی دا ہے امام کی نیت کیا ہے امام نے نیت کیسے کرے گا نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں سوچ لینے کو دل میں تصور لے آنے کو خیال لے آنے کو اسے نیت کہتے ہیں زبان سے بولنا زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے نیت کرنا ضروری ہے نیت کرنا دل میں ہوتا ہے ایک ہے نیت کا کہنا زبان سے بولنا یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ زبان سے بول بھی دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اعلیٰ درجہ کی بات ہے کوئی بات نہیں ہے نہیں بولیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ دل میں آپ کا خیال تو وہی ہے تو امام جو ہے وہ دل میں سوچے گا کہے گا زبان سے اگر ادا کرنا چاہے میں دو رکعت عید کی واجب نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھا رہا ہوں کیونکہ امام ہے پڑھائے گا پڑھا رہا ہوں اگر عورتیں پیچھے ہیں تو پھر یہ بھی دل میں سوچے عورتوں کو بھی پڑھا رہا ہوں جب پڑھانے کی بات کرے گا تو اس وقت دل میں خیال کر لے عورتیں بھی میرے پیچھے ہیں عورتوں کا بھی خیال لکھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اللہ کے واسطے میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں یہ امام ہے اگر مقتدی ہے وہ نیت کرے گا کہ میں دو رکعت واجب نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی واجب نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے جو ہمارے آگے کھڑا ہے اس امام کے پیچھے جو محراب میں کھڑا ہے ممبر پہ کھڑا ہے یعنی جو ہمارے آگے ہے اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیں مختصر نیت یہ ہے امام کہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں دل میں کہے یا دل میں سوچے میں نماز پڑھا رہا ہوں اسی طرح جو مقتدی ہیں میں امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں کتنے زائد تکبیرات ہیں یہ کہنا ضروری نہیں کتنی رکعت ہے یہ ضروری نہیں واجب ہے سنت ہے فرض ہے یہ سب ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے سب سب واضح کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے مسئلہ اگر عورتیں ہیں وہ بھی یہی نیت کریں گے کہ ہم امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہی ہوں بس ہو گئی نیت اس طرح نیت کر کے ضروری ہو جائے گا ایک مسئلہ اور یہاں پر نیت کے بارے میں اگر عورتیں پیچھے ہیں امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کا بھی ارادہ کرے ورنہ عورتوں کی نماز نہیں ہوگی مردوں کی نماز ہو جائے گی امام صرف نیت اتنا کرتا ہے کہ میں خود اپنی نماز پڑھ رہا ہوں کسی کو پڑھانے رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اس کے پیچھے مرد شامل ہو جاتا ہے کہ نماز میں نماز ہو جائے گی اس کی بھی نماز ہو جائے گی اس کی بھی نماز ہو جائے گی امام کے لئے مقتدی کی نیت صحیح ہونے کے لئے امام کا نیت کرنا ضروری نہیں ہے مقتدیوں کے لئے کہ امام نیت کرے مقتدی کی تب مقتدی کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ایسا ضروری نہیں ہے لیکن ہاں اگر مقتدی میں عورت ہو تو پھر عورت کی نیت ضروری ہے ورنہ عورت کی نماز نہیں ہوگی مرد کی نماز ہو جائے گی امام کی نماز ہو جائے گی عورت کی نماز نہیں ہوگی اس لئے اگر گھر میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں عید کی اب اکرید کی اور عورتیں ہیں تو آپ یہ ضرور ارادہ کرئے کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجئے تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیے اور ہاتھ باندھ لیجئے اب جو ہاتھ باندھیں گے اس میں خیال رکھئے امام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مت باندھئے امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے امام سے پہلے اگر آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں آپ کے بعد امام اس طرح کرتا ہے تکبیر کہتا ہے تکبیر تحریمہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی لئے خیال یہ رکھنا ہے کہ امام پہلے کرے آپ بعد میں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد تکبیر کہنے کے بعد سنہ پڑھیں گے آپ بھی سنہ پڑھیں گے امام بھی سنہ پڑھے گا اور جو عورت ہے مقتدی ہے سب سنہ پڑھیں گے سنہ آہستہ سے پڑھیں گے سب آہستہ سنہ پڑھیں گے اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے پہلی رکعت میں تین زائد تکبیر ہیں اور دوسری رکعت میں بھی تین زائد تکبیر ہیں وہ سب پھر الجھا دوں گا تو آپ الٹ جائیں گے اس لئے الجھاؤں گا نہیں میں ترتیب بیان کرتے جاتا ہوں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جیسے عام طور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں مرد جہاں تک اٹھاتے ہیں عورتیں کندھے تک اٹھاتی ہیں ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے ایک مرتبہ ہوا پھر دوسری مرتبہ دو چار سیکنڈ پانس سیکنڈ یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے یہ تیسری مرتبہ میں ہے پھر سے دو راتوں تاکہ آپ دھوکہ مت کھائیے گا پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے سنا پڑھ لیں گے دوسری مرتبہ جو ہے سنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے باندھیں گے نہیں اور جو چھوڑ رہیں گے اس میں بیچ میں جو تین مرتبہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے صرف اللہ اکبر کہنا ہے بیچ میں کوئی دعا وغیرہ کچھ نہیں ہے چپ چاپ رہنا ہے تو اب جو ہے ہاتھ باندھنے کے بعد تیسری مرتبہ اب آپ امام اگر ہے تو پڑھے گا مقتدی ہے خاموس چاہے مرد ہو یا عورت ہے کچھ نہیں پڑھیں گے چپ چاپ رہیں گے امام صاحب اب شروع کریں گے امام صاحب سب سے پہلے آہستہ سے عوض باللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے اب اس کے بعد زور سے بلند آواز سے جہرن ترات شروع کر دیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طرح کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جائے غیر المقدوب علیہ ملوطولین اس کے بعد آمین کہیں گے امام بھی کہے گا مقتدی بھی مرد عورت سب کہیں گے اور آہستہ سے آمین کہیں گے زور سے نہیں کہیں گے اس کے بعد پھر خاموس مقتدی سب خاموس پھر امام شروع کر دے گا کیا پھر امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے وہ آہستہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر زور سے آمین کہنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر زور سے جیسے عام طور پر قرارات کرتے ہیں وہ ایسے کوئی سورہ پڑھیں گے کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم عید کی پہلی رکعت میں سب حصم ربک الاعلا اس سورت کو پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھ لیجئے ورنہ آپ کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد آپ رکو کو جائیے اللہ اکبر کہہ کہ رکو کو چلے جائیے رکو کریے رکو سے اٹھئے پھر سزدہ کریے جیسے عام طور پر نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی کریے یہاں ایک مقتدی کی بات بتا دوں امام تو ویسے ہی کرتا رہے گا لیکن مقتدی کیا کریں گے مقتدی جو رکو میں جائیں گے رکو سے اٹھیں گے رکو سے اٹھنے کے بعد مقتدی سمی اللہ حلمان حمیدہ نہیں کہیں گے وہاں پر ربنا لکل حمد اگر آپ جائیں تو واو بھی لگا سکتے ہیں ربنا ولکل حمد بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ٹائم مل رہے تو آپ حمدن کثیران طیبن مبارکن فی بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ سواب ملے گا آپ کو تو یہ جو ہے مقتدی کریں گے جو سجدے کو جائیں گے امام تو اللہ اکبر کہتے ہو سجدے کو جائے گا مقتدی بھی کہتے ہو جائیں گے لیکن مقتدی آہستہ کہیں گے امام صاحب زور سے کہیں گے تسبیحات پڑھیں گے رکو میں تسبیح پڑھیں گے سبحانہ ربی العظیم اگر آپ عظیم تو آزوا جو ہے صحیح سادا نہیں کر پا رہے ہیں پھر عظیم مت کہیے آپ سبحانہ ربی القریم کہیے اگر عظیم زا کہہ دیتے ہیں یا جیم کہہ دیتے ہیں سبحانہ ربی عجیم آپ کی نماز نہیں ہوگی نماز ختم ہو جائے گیا آپ کی اسی لئے اگر آپ صحیح طریقے سے سبحانہ ربی العظیم کہہ پاتے ہیں تو کہیے ورنہ سبحانہ ربی القریم کہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ رکوم میں تذبیح پڑھ گئے پھر سزدے کو جائیں گے سزدے کی جو تذبیح ہے سبحانہ ربیل آلہ اسے کہیے تین مرتبہ پانچ مرتبہ جو ٹائم مل رہا ہے اگر آپ تین مرتبہ کہی ہوئے تھے دو مرتبہ ایک ہی مرتبہ کہی ہوئے تھے امام صاحب اٹ گئے وہیں چھوڑکا اٹ جائیے امام صاحب کے ساتھ چلیے آپ کو امام کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایک خیال رکھنا ہے آپ کو اب اس کے بعد دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اب دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اب مقتدی کچھ نہیں پڑے گا مقتدی جو امام کے پیچھے ہے سب خاموس رہیں گے مرد عورت سب چپ رہیں گے اب کام امام کا ہے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد اب سنا بھی نہیں ہے دوسری رکعت میں عوضب اللہ بھی نہیں ہے کسی کے لئے نہیں ہے امام صاحب ڈائریکٹ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی آہستہ سے پھر اس کے بعد زور سے جیسے عام طور پر قرات کرتے ہیں قرات شروع کرنے کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر آمین کی بات آئے گی پھر کوئی سورہ پڑھنے کی بات آئے گی کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں لیکن دوسری رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص سورہ پڑھا کرتے تھے اکثر و بیستر ایسا ہوتا تھا کہ وہ سورہ جو ہے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے اس سورت کو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے آپ اگر چاہیں تو یاد ہو پڑھ لیجیے ورنہ کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سورہ ختم ہونے کے بعد اب تکبیر کہنا ہے کیسے کہیں گے سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر تھوڑی دیر ایک دو سیکنڈ رکھنے کے بعد اب بیج میں کچھ نہیں پڑھنا ہے پھر اس کے بعد پھر سے دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے یہ سب کے لیے امام بھی ویسے ہی کرے گا مقتدی بھی ویسے ہی کریں گے اور امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے لیکن امام زور سے کہے گا مقتدی آہستہ کہیں گے مقتدی اگر یہ تکبیر نہیں کہیں گے تو پھر گناہ ملے گا کیونکہ یہ تکبیر واجب ہے ضروری ہے جیسے امام کے لیے ضروری ہے مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے مقتدی بھی اس کا خیال رکھیں گے لیکن آہستہ سے کہیں گے امام زور سے کہے گا تو عرض یہ کر رہا تھا جو دوسری مرتبہ تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا پھر سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو دوسری رکعت میں قرارات کرنے کے بعد سب سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ پھر سے اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر چوتھی مرتبہ اب جو ہے اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے نہیں بغیر ہاتھ اٹھائیں رکو کو چلے جائیں گے کیوں کیونکہ یہ رکو کی تکبیر ہے وہ زائد تکبیر نہیں ہے جس میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑتے ہیں پھر رکو میں جانے کے بعد رکو میں وہی معاملہ ہے رکو میں ویسے ہی کریں گے جو پہلی ارکات میں آپ کیے ہوئے تھے سزدہ کریں گے سزدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے اتحیات پڑھیں گے اور اتحیات میں آپ اتحیات مکمل پڑھئے دروسری پڑھئے جو بھی کر رہا ہے جو پڑھتے ہیں عام دور پہ وہی کریے دعا یا معصورہ پڑھئے اور امام صاحب بھی ویسے ہی کریں گے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں سب کچھ وہی کریں گے اگر آپ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اتحیات پڑھ لیا تھا اب دروسری پڑھ رہے تھے یا دعا پڑھ رہے تھے امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں آپ وہیں چھوڑ کے سلام پھیر دیجئے امام کے ساتھ لیکن اگر آپ ابھی اتحیات مکمل نہیں کرے تھے اس سے پہلے امام سلام پھیر دیتا ہے پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کم سے کم اتحیات تشہد مکمل کرئے پھر اس کے بعد سلام پھیرئے اور امام کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام بھی یہ سوچے کہ بھائی مقتدی میرے پیچھے ہیں میں اسی اعتبار سے پڑھوں اس کے بعد جو ہے آپ یہ تو طریقہ تھا میں نے پوری ڈیٹیلز میں مرد کیا کرے عورت کیا کرے امام کیا کرے اور مقتدی کیا کرے سب بتایا ہے اس کے بعد جب آپ نماز مکمل کر لیں گے سلام پھیر لیں گے اب دعا کریں گے دعا مختصر دعا ہو لمبی چوڑی دس دس منٹ بیس بیس منٹ ایک گھنٹا دعا غلط ہے مختصر دو چار منٹ دعا کریے مختصر سی دعا کریے اور دعا کیسے کریں گے جیسے عام طور پر نماز کے بات کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں ویسے ہی دعا کریے دعا کرنے کے بعد دعا جب ختم ہو جائے اب خدبہ شروع کر دی کے کیا ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے عید کی نماز کا خدبہ کیسے دیں بائے ام اے آر بی دینی معلومات آ جائے گی ویڈیو آپ اس کو دیکھئے گا پوری ڈیٹیلز اور پوری جانکاری اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے خدبہ کے لیے کوئی دیکھئے ایک مسئلہ دو چار خدبے کے بارے میں دو چار مسئلہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا خدبہ زبانی پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنا ضروری نہیں ہے آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں خدبہ دو خدبہ ہوتا ہے پہلے خدبے میں آپ کچھ پڑھیں گے پھر اس کے بعد دس پانس سیکنڈ بیٹھیں گے تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر تھوڑی دیر سے مراد ہے تین تسبیح کے مقدار بیٹھیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دوسرا خدبہ دیں گے اور خدبے کے بعد کوئی دعا نہیں کریں گے خدبے سے پہلے نماز کے بعد دعا کریں گے لیکن خدبے کے بعد کوئی دعا نہیں اس کے بعد آپ اپنے کام پہ جائے گھر کو جائے کوئی کام عام کریے جو بھی ہے کرتے رہیے تو خدبہ یہ جو خدبہ ہے اگر آپ کو خدبہ یاد ہے کر دیجئے پڑھ دیجئے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ دیجئے کافی میں کاغذ میں لکھ کر رکھ دیجئے دیکھ کر پڑھ دیجئے کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کو دیکھ کر بھی پڑھنا آتا نہیں ہے آپ خدبہ جانتے نہیں ہے کریں گے کیا لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے دکت ہو جائے گی آپ تو کبھی نماز پڑھائے بھی نہیں تھے اب کریں گے کیا پریشانی ہے ایسی صورت میں آپ کھڑے ہو جائیے پہلے خدبے میں سورہ فاتحہ الحمد شریف مکمل پڑھ دیجئے پھر اس کے بعد دروش شریف پڑھ لیجئے بیٹھ جائیے پہلا خدبہ ہو گیا پھر کھڑے ہو جائیے دوسرے خدبے کے لیے دوسرے خدبے میں بھی یہی کر دیجئے دوسرے خدبے میں بھی آپ الحمد شریف پڑھ دیجئے اور دروش شریف پڑھ دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور حدیث یاد ہے کچھ حدیث پڑھ دیجئے کچھ اور قرآن کی آیتیں ہیں سورہ ناس سورہ فلق کوئی اور سورہ یاد ہے اس کو پڑھ دیجئے اگر آپ کو کچھ اور عربی کے جملے یاد ہیں جو نصیحت کے طور پر کہی جاتے ہیں کوئی کلمہ یاد ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یا پھر جو ہے آپ کو کوئی عربی میں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یہ جو دعا ہے قرآن کی آیتیں ہیں دعا پڑھ دیجئے یا کوئی اور دعا جیسے ربنا دولمنا فسنا یہ دعا ہے یا پھر آپ جیسے اللہم آتنی کتابی بی امینی وگر سب جو دعائیں ہیں دعائیں پڑھ دیجئے تو اس طرح کر کے آپ خدبہ کو لمبا بھی کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں ہے خدبہ کیسے کیا کرنا ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا یہ مسئلہ آپ کا بہت اچھی طریقہ سے حل ہو جائے گا تو میں نے اس ویڈیو میں بہت محنت کرنے کے بعد کوشش کرنے کے بعد ایک ہی ویڈیو میں بہت زیادہ سے زیادہ مسائل نمٹانے کی اور سمٹانے کی کوشش کی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں